سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے مریم نواز کی مبینہ آڈیو لیک پر شدید رد مل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہی گھٹیاں ہیں آپ سب تو ودیاں ہیں ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور پروید رشید کا شکریہ کہ یہ انہوں نے مجھے گھٹیاں کہا پھونکنے والا کہا اگلا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز صاحبہ پروید رشید اور مسلم لیگ نون سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے ازادی صحافت پر یقین یہ ہے آپ کا ازادی اظہار پر یقین یہ ہے آپ کے مضبوط صحافت مضبوط جمبوریت کے نعرے ہمارا سپوکس پرسند نہیں وہاں کوئی بس اتنا ہی تھا گل مک گئی خدا کے لئے فاشٹ لوگو بس کر دو انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تین مرتبہ میاں نواز شریف نے کیا نہیں کیا کتنے صحافیوں پر تشدد ہوا حملے ہوئے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی خود بلڈ فائر سے بار بچے کسی کا پروگرام بند کر دو کسی کو آف ائر کر دو کوئی ہماری بات نہیں مانتا کسی کو اشتہار دے دو کسی کو نہ دو یہ ہے آپ کی ازادی صحافت تجدیہ کار نے مزید کہا کہ کیا جیرے بلیڈوں سے بنارسی ٹھگوں کو بے نکاب کرنا غلط بات ہے اور کیا اپنے ملک کی بات کرنا بری بات ہے میں اپنی صفائی نہیں دے رہا لیکن پورے چھ سات سال کا ریکورٹ کارڈ اٹھائیں دیکھ لیں کوئی ایک گالی دی ہو میں مادرت چاہتا ہوں دوبارہ معافی مانگ لوں گا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جو مریم نواز کی دو تین آڈیو لیک ہوئی ہیں ان میں کیا ہے یہ ہے کہ فلان بندہ میرے بات نہیں مان رہا فلان بندے کو اشتہار نہیں دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں فلان فلان ہو بھی رہا ہوتا ہے یہ فلان فلان کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی ہمیں صرف پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاتے شرم آتی ہے وزیراعظم صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ منفی اور نوازے ہوئے ہیں بلاول نے کہہ دیا بھونکنے والے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھونکتے ہیں ہم گھٹیا ہیں آپ اودیا ہیں واضح رہے کہ نواز لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہیں اپنے قریبی ساتھی سینیٹر پروید رشید کے ساتھ نیجی نیوز چینل پر ایک نیوز پروگرام کے پینل کے انتظام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے آڈیو میں مریم نواز اور پروید رشید نیجی نیوز چینل کو اپنے آدمی کو پینل میں شامل کرنے کے لیے دی جانے والی ہدایت پر بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان صحافیوں کو بھی گالی دے رہے ہیں جو ان کی لائن نہیں لگا رہے اور ازادانہ رائے دے رہے ہیں آڈیو میں پروید رشید نے کہا کہ انہوں نے ریپورٹ کارڈ میں حسن نیسار کو شامل کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو گالی دیتے ہیں جبکہ ارشاد بھٹی کو بھی شامل کیا گیا ہے اور وہ ہمارے خلاف گھٹیا باتیں بھی کرتے ہیں پروید رشید نے کہا کہ معروف صاحبی مظہر عباس کس طرح مسلم لیگ نون کا مذاق اڑاتے ہیں حفیظ اللہ نیازی کو پینل سے کیوں نکالا گیا اور اخبار میں ان کا کالم کیوں بند کیا گیا مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر نے پروگرام کے پینسلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خلاف بھونکنے والوں کو پینل میں شامل کر لیا گیا ہے اس پر مریعب نواز نے کہا کہ میں ایس حوالے سے چینل انتظامیہ سے پوچھوں گی کہ یہ ان کے خلاف جاندارانہ فال ہے مریعب نواز کو پروید رشید کو دو صحافیوں کو ٹوکریاں فرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے بھی سنا گیا جنہیں نواز شریف آزربائیجان سے لائے تھے انہوں نے کہا کہ ایک نصرت جاوید کو اور دوسرا رانا جواد کو دی جائے موسیقی موسیقی موسیقی